بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین حاملہ عورت کو بوری رنگی بینس کا دودھ پی لاؤ بچہ خوبصورت پیدا ہوگا سونے سے قبل واشرم سے فارغ نہ ہونے سے بڑھاپت جلدی آ جاتا ہے بالوں میں میندی لگانے سے بال توانا رہتے ہیں چھوٹی مکی کے شہد کا ایک کتر آنکھ میں ڈال لیا کرو نظر تیز ہو جائے گی شام کے وقت آئینہ نہیں دیکھنا چاہیے اس سے عمر کم ہو جاتی ہے نیلے کپڑے پہن کر سونے سے مچھر اور مکیاں تنگ نہیں کریں گے اکثر بیٹھے بیٹھے ہاتھ اور پاؤں سن ہو جاتے ہیں تو یہ فالچ کی خاموش نشانی ہے پھٹکری کا پانی چہرے کی جلد پر لگانے سے لٹکی ہوئی جلد ٹائٹ ہو چاہتی ہے اگر آپ کو نید نہ آ رہی ہو تو بستر پر لیٹ کر کوئی کتاب وغیرہ پکڑ کر غور سے آنکھیں کھول کر پڑیں پانچ میرنٹ میں نید آ جائے گی صبح کے وقت آدھا گھنٹہ پیدل چلنے سے دل کی بیماری قریب نہیں آئے گی اگر آپ کے دانت میں درد ہو تو درک کا چھوٹا سا ٹکرا دانت کے نیچے رکھنے سے دانت کا درد غائب ہو جائے گا شیشہ چمکانا چاہتے ہو تو علو کے چلکے سے صاف ہو جائے گا پاؤں کے انگوٹھے پر تل کا تیل لگانے سے آپ کے قد میں اضافہ ہوگا الٹے پاؤں چلنے سے مٹاپہ کم ہو جاتا ہے مٹی کے برطن میں اونٹنی کا دور ڈال کر پینے سے بدن میں طاقت آتی ہے مٹی کے برطن میں بنا ہوا سالن کھانے سے اسی سال تک طاقت میں کمی نہیں آئے گی پالک میں بکری کی چربی ملا کر کھانے سے بدن میں کمزوری زندگی بر محسوس نہیں ہوگی مچھلی کا تیلنگوٹھے پر لگا لیا کرو آپ کے گھٹنے مضبوط ہو جائیں گے نیم گرم پانی استعمال کرنے سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ کم ہو جاتا ہے آزمہ ٹھیک کرنا ہے تو لیمو کا چھلکا چبا لیا کرو جو انسان روزانہ پانچ گون نیم گرم پانی کے پینے کی عادت بنا لے اس کے قریب کبھی گھنچا پن بڑھاپا اور بیماری نہیں آئے گی مٹی کے گڑے والا پانی پینے سے آپ کے چہرے پر اور ہونٹوں پر نکھا رہا جائے گا دودھ میں حلدی ملا کر پینے سے کینسر کا خطرہ کم ہو جاتا ہے مارٹے کے چھلکے کو چہرے پر رگڑ لینے سے چہرے کی جوریاں ختم ہو جاتی ہیں پاؤں کی تلی کو کچھ دیر مسلنے سے کچھ دیر میں آپ کا دماغ بلکل فریش ہو جائے گا ریزہ کی تنگی کو ختم کرنا ہے تو آج سے یہ کام شروع کر دو جو زیرے دسترخان پر گرے ہوں ان کو اٹھا کر کھا لو کوئی سائل دروازے پر مانگنے آ جائے اس کو خالی مت لٹاؤ اگر کوئی بچہ اپنے بڑھوں کے ساتھ بتمیزیاں زبان درازی کرے سورہ کوسر سات مردبہ پانی پر دم کر کے روزانہ نہارمو بچے کو پلائیں اور یہ عمل اکیس دن تک جاری رکھو لکڑی کے فرنیچر پر اگر کیڑا لگ جائے تو ڈیزل لگانے سے کیڑے مر جائیں گے خواب میں بکری دیکھو تو رزق میں برکت ہوگی کیا آپ جانتے ہو کہ جس انسان سے آپ کو محبت ہو اس کی تصویر دیکھنے سے آپ کی جسمانی درد میں کمی ہو سکتی ہے اگر آپ کو بیٹھے ہوئے ٹانگیں ہلانے کی عادت ہو تو چھوڑ دیں اس سے آپ کو دماغ کی کمزوری ہو جائے گی گھر کے اندر نیم کا درخت ہو تو اسی سے آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ شریف پڑھ لیا کرو اس سے آپ کے رزق میں کبھی کمی نہیں آئے گی جو افراد سونے سے قبل تیل لگا کر سوتے ہیں ایسے لوگ ذہین ہوتے ہیں جس گھر میں عورتیں اونچی آواز میں بولتی ہیں اس گھر میں فرشتے نہیں آتے جس گھر میں پھل زیادہ کھایا جاتا ہے ایسے گھر میں بیماری نہیں آتی ناظرین نزلہ زکام سینے کی تکلیف اور بلغم بننے کی بیماری میں میتھی دانا بے حد مفید ہے صبح و شام دو چائے کے چمچ ایک کپ پانی میں جوش دے کر شہد سے میٹھا کر کے پی جاؤ مسلسل استعمال سے دائمی نزلہ ختم ہو جاتا ہے چھوٹے بچوں کا سارا بلغم نکل جاتا ہے گھر میں مٹی کے برطن ہو تو خوشیاں آتی ہیں ساٹھ سال والی عورت ٹوماٹر والا سالن زیادہ کھائے نہانے سے قبل نمک چکھ لینے سے خارش کا مسئلہ نہیں ہوتا گڑ پر شیئر ڈال کر کھانے سے دماغ کو قوت ملتی ہے اور یاد داش تیز ہوتی ہے رات کے وقت آسمان کے جانب دیکھنے سے بھی دماغ کو طاقت ملتی ہے ٹھنڈی چیزیں کھانے سے دماغی صلاحیت تباہ ہو چاہتی ہے جس عورت کی بیٹیاں زیادہ ہوتی ہیں ایسی عورت خوش قسمت ہوتی ہے جمعہ شریف کے دن ناخن کاٹنے سے جلد کی بیماریاں نہیں ہوتی لکڑی کی آگ پر جو کھانا بنا کر کھاتے ہیں وہ ہمیشہ صحت مد رہتے ہیں نیہار پٹ سلات کا استعمال کرنے سے عمر میں اضافے کا سبب بنتا ہے بینس کا دودھ جسم کو موٹا کر دیتا ہے گائیں کا دودھ پینے سے جوانی آ جاتی ہے گھر میں رزق کی تنگی ہو چاہے تو صبح کو اٹھتے ہی شکرانے کے سجدے کرو غسل کرنے سے قبل یار رزا کو پڑھو رات کو سونے سے قبل وضو کر کے سویا کرو استغفار کی تین تصبیر ازانہ کیا کرو انشاءاللہ کبھی رزق کی کمی نہیں آئے گی کڑوی چیز شام کو کھاؤ سہت ٹھیک رہے گی روزانہ دن کے وقت دو کھیرے کھانے سے وزن میں تیزی سے کمی ہو چاہتی ہے کھانے کو ہمیشہ چبا کر کھانے سے پیٹ میں گیس نہیں بنتی انگور کھانے سے کالی کھانسی فور ہی رک جائے گی صبح کو چکندر کھانے سے قبض نہیں ہوتی چنے کی دھال میں سونف ملا کر کھایا کرو ہمیشہ جوان رہو گے سورہ قریش شریف پڑھنے کی بے شمار برکتے ہیں اگر کھانے کے بعد آپ سورہ قریش پڑھ لیں تو آپ کا پیٹ اندر چلا جائے گا انسان وقت سے پہلے بڑا نہیں ہوتا ہمیشہ عمر کم ہی نظر آتی ہے سورہ قریش روزانہ پڑھنے سے پیٹ میں گیس نہیں ہوتی اور کھانا زہر نہیں بنتا سورہ قریش پڑھنے والے کا کھانا صالحات کا ذریعہ بنتا ہے یا ان انسان کو نیک بنا دیتا ہے اور نیکی کی جانب لے کر جاتا ہے بالوں میں کنگیاں برش کرنے سے سر کی جلد میں خون کی روانی تیز ہو جائے گی جو لوگ بہت کم کنگی کرتے ہیں ایسے لوگوں کے بال زیادہ جڑتے ہیں اگر آپ دائیں کرور لیٹیں گے تو آپ کو جلدی نید آ جائے گی ہمیشہ فٹ رہنا ہے تو بات شاہوں جیسا ناشتہ کرو دوپیر کو کھانا عام انسان کی طرح کھاؤ رات کا کھانا غریبوں کے جیسا کھاؤ کچھی ادرک کھانے کے بعد کھاؤ اور سونے سے پہلے سونف کا دانہ کھا کر سو جاؤ دودھ میں پدام ڈال کر روزانہ پی لیا کرو روزانہ کھانے سے قبل ایک کھیرہ کھاؤ لسن کا جوا اور روزانہ نیہار مکھا لیا کرو آپریشن وغیرہ کے زخم کے نشان دور کرنے کے لیے ایلو ویرہ کے گودے میں تھوڑا سا زیدون کا تیل ڈال کر گرم کر کے روزانہ لگاؤ خواب میں کالی بلی نظر آنا آفت کی نشانی ہے خواب میں پانی دیکھنا صحت اچھی ہوتی ہے شام کو دہی مت کھائیں میدہ خراب ہوگا شام کے وقت شہد چاٹا کرو حازمہ اچھا رہے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ سار میں کبھی خوشکی نہ ہو اور کبھی جویں نہ ہو تو چمبیلی کا تیل لگاؤ اگر آپ کے سر میں بہت ساری جویں ہو تو اپنے بار نمکین پانی سے دھولو اس سے آپ کی جوہ کا خاتمہ ہو جائے گا چائے کھانے کو حضم نہیں ہونے دیتی اندیرے میں سونے سے جوانی ہمیشہ برقرار رہتی ہے جمعہ شریف والے دن آنکھوں میں سرما ڈالنے سے نظر تیز ہو چاہتی ہے مزید اچھی وڈیوز کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں شکریہ